شبہ برات میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم عبادت کیسے کریں گے؟ بہت سی باتیں ضروری ہیں آپ اس کو دھیان میں رکھئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شبہ برات کے نام سے نماز نہیں ہے لہٰذا جب آپ نماز پڑھیں جو نماز ثابت ہیں جیسے تہجد کی نماز اس رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھئے جیسے نفل نمازیں آپ نفل نمازیں کسرت سے پڑھئے اسی طرح اس دن آپ اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو ادا کریے اس کے علاوہ فرض نمازیں ادا کریے اگر حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی عیسان کی نماز مرد ہے تو جماعت سے عورت ہے تو گھر میں تو جماعت سے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز پھر پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اس کو عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے تو اس لئے پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے شبہ برات میں نماز پڑھنا کتنی رکعات نماز پڑھیں گے کوئی متعین نہیں ہے آپ سے جتنا بن سکے جتنے دیر تک آپ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس دن جیسے مثال کے طور پر توبے کی نماز ہے اللہ سے معافی مانگنے کی ایک نماز ہوتی ہے اس نماز کو آپ پڑھیں گے بہت اچھی بات ہے توبہ کریے استفار کریے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگئے اسی طرح ایک نماز اور لوگ پڑھتے ہیں صلات التذبیح تذبیح کی نماز اس نماز کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے تو ہر دن پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن شبہ برات کی وجہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ فضلت والی رات ہے اس میں بھی آپ اس نماز کو ضرور ادا کریے تو شبہ برات میں پہلا عمل ہونا چاہیے نماز پڑھنا نماز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ شبہ برات کے نام سے کوئی نماز خاص نماز نہیں ہے پڑھیں گے تو نماز آپ کی برباد ہوگی اور یہ رات جاگنا بھی آپ کا بیکار چلا جائے گا آپ جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے کیونکہ یہ مشاہن میں داخل ہو جائیں گے اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی مشاہن ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کریں گے ایک عمل نماز پڑھنا دوسرا کام دوسرا کام ہے دعا کرنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے انتظار میں رہتا ہے کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو اس رات میں بخصص کر دوں جس کو معفید دلا دوں جس کو جو ہے میں گناہوں سے آزاد کر دوں تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم کیا مانگیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اس دن اللہ سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ سے مانگیں اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں اور گرگرائیں روئیں اللہ سے مانگیں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے مجھے فلاں چاہیے یا اللہ فلاں پریشانی میری دور کر دیجئے فلاں بیماری دور کر دیجئے اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں تو دوسرا کام تھا دعا کرنا تیسرا کام اگلے دن کا روزہ رکھنا شبہ برات کے اگلے دن رات جاگیں گے تو اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھنا چاہیے یہ تیسرا کام تھا چوتھا کام قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریے کیونکہ قرآن میں اگر آپ ایک حرف پڑھتے ہیں جیسے علیف لام میم تو ایک حرف وہ علیف دوسرا لام تیسرا میم ہر حرف کے بدلے میں آپ کو دس نیکی ملتی ہے اور فضیلت والی رات ہو تو اس فضیلت کے وجہ سے اس کے ثواب میں اور زیادتی ہو جاتی ہے تو اسی لئے آپ شبہ برات میں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کریے چوتھا کام تھا یہ پانچوں کام اب شبہ برات میں آپ ذکر و اذکار میں بھی ضرور وقت لگائیے جیسے اللہ اللہ کرنا یا تسبیحات کا ورد کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبردست تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ تسبیح آپ پڑھتے رہیے اللہ اللہ کرتے رہیے تو ان عبادتوں کو آپ سمیٹ کر کچھ وقت کے لئے نماز پڑھئے کچھ وقت کے لئے دعا کرئے کچھ وقت کے لئے آپ ذکر و اذکار میں لگائیے کچھ ٹائم آپ قرآن کی دلاوت میں لگائیے اس کے علاوہ خرافات میں جیسے کچھ لوگ حلوہ بناتے ہیں کچھ لوگ پٹا کے پھوڑتے ہیں کچھ لوگ ہنگامہ سے کھڑا کر دیتے ہیں یہ سب کرنا بیکار چیز ہے اس میں مت لگیے ہاں ایک اور کام ہے قبرستان جانا اس میں بھی لوگ غلو کر دیتے ہیں قبرستان اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو خود بخود جائیے اس طرح جو ہے ٹولی در ٹولی لے کے جانا لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر کے جانا چلیے آ جائیے اب قبرستان نکل رہے ہیں مسجد میں اعلان ہو رہا ہے تو اس طرح سب بیکار ہے یہ سب دھندے میں مت پڑیے ہاں قبرستان جانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شب عبرات میں قبرستان جانا لیکن اللہ کے نبی اکیلے گئے تھے اس طرح ہنگامہ کر کے نہیں گئے تھے آپ بھی جانا چاہیں تو چپ چاپ اکیلے اکیلے نکل جائیے قبرستان کو اور وہاں ذکر و اذکار وہاں پر مردوں کے لئے دعا وغیرہ کر کے آ جائیے لیکن اس طرح آپ شور مچا کر مت چاہیے تو بہرحال یہ چند کام ہمیں کرنے چاہیے تھے شب عبرات میں عبادت کا یہی طریقہ ہے میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور نہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی بک بک کرتے ہیں ویوز پانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرے